بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ڈیر ویل ویشیر سیفر احمد کے سلام آج تو کوئی خبریں اتنی اپورٹن نہیں ہیں لیکن آج آپ سے کچھ اور شیئر کرنا ہے حالات شیئر کرنا ہے اپنے کنٹری کے کہ سب کیا چاہ رہا ہے ہم پہلے تانہ دیتے رہے ہیں آپ اس میں بجاب بھی ہے کہ بران خان کے دور پر کچھ نہ ہوا ساڑھے تین سال چلے مو چلے گیا کچھ نہ کیا پھر پی ڈی ایم ون دو سال ہو گیا اب اس مہینے کو اس گورنمنٹ کو بھی پی ڈی ایم سیکٹرڈ کو بھی دو مہینے ہو گیا ابھی کچھ نہیں آیا لیکن ایک خل چل سے مچی ہوئی ہے کہ برتی ہوگی اللہ کرے یہ برتی ہو جائے تو پروپلم تو یہ ہے کہ ہمارے حالات کچھ ایسے ہیں جو کہ ہر عمل میں رکاوٹ ہے ہر ڈیپارمنٹ جو ہے وہ دوال پذیر ہے آپ خود ہی دیکھ لیں کہ جنرلس صاحب کی سیلیکشن ہونی ہے دو مہینوں سے اوپر کام ہو گیا اب بھی یہی خبر ہے کہ کنفرم تو ہو گیا کہ جنرل عبدالعزیز صاحب آ رہے ہیں تو یہ جنرل عبدالعزیز جنرل محمد عبدالعزیز آ رہے ہیں تو یہ لاہور کے کورن کمنٹر بھی رہے ہیں ان کے آردل بھی ہو گئے ہیں لیکن ان کی جائننگ ابھی تک نہیں ہوئی تو جیسے یہ جائننگ کریں گے ظاہر انشاءاللہ ایک جو فلڈ اب ہوا آئے گا تو جاب کا اور دعا ہے کہ یہ سب کچھ بہتر طریقے میں ہو جائے اب اس میں جو اصل انٹریسٹنٹی کا آج کال آ رہی ہے وہ ایڈوکیٹر کے بارے میں ہی ہے کہ مختلف بیانات منسٹر کے پھر میٹنگ اور پھر یہ ریشنالائزیشن یہ ریشنالائزیشن بھی بڑی ضروری ہے جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ سسٹم جو ہے وہ پولیٹیکل حالات کی وجہ سے سفارشوں کی وجہ سے ایک سکون میں بیس بچے ہیں تو پائنٹ ٹیچر ہیں کسی میں پائنٹ سو بچے ہیں تو دو ٹیچر ہیں تو ان کو سٹ کرنے میں وہ کہتے ہیں کہ چھوٹیوں کا وقت لگ جائے گا اور اس کے بعد بلتی کا پروسٹ شروع ہو جائے گا یہاں سب سے ایمپورٹنٹ آب یہ آپ کی پولیسی ایڈوکیٹر کی اس میں کیا باہر نکلتا ہے اس میں بہت سارے معاملات ہیں ایک آپ کا ایج کا مسئلہ کچھ پینتیس چھتیس کی بات کر رہے ہیں کچھ ہٹتیس چالیس کی بات کر رہے ہیں اسی طرح اس میں جو ایک خوش آئین بات یہ ہے کہ سبجیکٹ پہ جو رسٹکشن تھی کہ یہ چند سبجیکٹ والے اپیر ہو سکیں گے بی پی ایس ٹھوٹین اور ٹھفٹین میں اب یہ لگتا ہے کہ تمام سبجیکٹس کو جازت مل جائے گی تو بی ایڈ کا بھی ایشو ہے ابھی تک یہ ہی ہے کہ گورنمنٹ ایک موقع دے دے گی پھر تین سال پہنچ سال کا بی ایڈ کرنے کا تاکہ جن لوگوں نے بی ایڈ نہیں کیا انہیں کو بہت زیادہ نقصان نہ ہو تو می ڈیئر ویل ویشر یہ ایج ریلیکسیشن یہ دوسرے معاملات بی ایڈ ویرہ یہ پولیسی میں تیار رہے ہیں پولیسی سنے بن چکی ہے لیکن ابھی گورنمنٹ ارنونس نہیں کر رہے ہیں اب اس میں ایک جو اور اچھی خبر ہے وہ پولیس ریکروٹمنٹ کے حوالے سے ہے انسپیکٹر تو بھلے پتہ نہیں کب آئیں گے مہینے یا دو مہینے کے بعد لیکن پھر ایک جو اور چارس بن گیا ہے پولیس ریکروٹمنٹ کے حوالے سے کہ اب کچھ برتیاں ہو رہی ہیں جس میں ماشاءاللہ کافی لوگ کو اکوموڈیٹ ہو جائیں گے ٹین ڈسٹرک میں تو دوبارہ اس کا نوٹیفکیشن آ گیا ہے حافظہ بات اٹک میں چکوال میں یہ اور اسی طرح بکر میں اسی طرح خوشاب میں پاپتن شریف میں لودرا میں لئیہ میں باولنگر میں رہیمگارخواہ میں آل موسٹر ایک زارہ ایک سو ترہ سی جو ہے کانسٹیبل پرتی کیے جارے ہیں جس میں کانسٹیبل نائن ٹونٹی ٹو ہے ڈرائیور چالیس ہیں اور ٹریفک سسنٹ ٹو ٹونٹی ون ہے تو یہ خبر سچی اور اچھی ہے تو اس میں میرے بہت ویلوشید جو ہیں جو کہ بھی ینگ ہیں اور انہوں نے اتنا پڑا بھی نہیں ہے وہ اکومیڈیٹ ہو جائیں گے اور اتنی فیملیز کو ایک دار اکسٹر ترسی فیملیز کو سکون مل جائے گا باقی مائی ڈیئر ویلوشید ساری جوگ بہت ساری جوگ جو ان کا بار بار ہم ذکر کرتے ہیں ان کے امتحانات کا سلسلہ مائی میں شروع ہو جائے گا جس میں سب سے پہلے جو ہے اوکامس کے آپ کے لیکچرر اور اسسٹر پروفیسر کی پاری آ جائے گی پھر سپیشل ایڈیوکیشن کی آ جائے گی پھر آپ کی لوکل گومنٹ کی آ جائے گی اور اسی طرح پھر پی ایم میں سل تحصیل دا تو یہ مائی ڈیون جلائی ایک وربور مہینہ گدرے گا انتحانات کے حوالے سے جس میں بہت سارے اکوموڈیٹ ہو جائیں گے بہت ساری نئی جوگ جو آ رہی ہیں انونس ہوتی رہتی ہیں یہ ہماری ایکسپیکٹیشن میں ہیں جس کے انسپیکٹر لیکل کے ہم نے کہا تو 32 سینئر انسپیکٹر کے پانچ جو انوارنمنٹ پروٹیکشن میں ہیں وہ کسی وقت بھی ایک آ جائے گی اسی طرح جو ساری ایکسپیکٹر کی 100 سیٹس ہیں اور اسیسٹر ڈیکٹر کی 35 سیٹس ہیں یہ بھی کسی وقت آ جائے گے تو ہم لوگ سب جنرل صاحب کے انتظار میں بیٹھے ہیں میتی حسن نے کہا تھا کہ چلے بھی آؤ کے گلشن کا کاروبار چلے تو ہماری بھی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی جنرل صاحب آئے آ جائے آپ کام شروع کریں اب تین مہینے ان بچوں کے قیمتی عرصہ جو ہے وضائع ہو گیا اللہ تعالی ہمارے حالات کو کچھ بہتر کرے اور ہمیں پتا چلے کہ ہم ایک ایسی کون سے تعلق رکھتے ہیں جہاں بھی روزگاری نہیں ہے جہاں معاملہ بڑی جلد تیپ آ جاتے ہیں اور ہماری جوہاں وہ سسٹری سمود رنی ہے آپ دیکھ لیں گے درجہ چاندوں سے لے گے اپر لیول تک جہاں بھی جائیں گے مناسب جو معاملہ نظر نہیں آتے اللہ تعالی نے وہ آلے وقت میں بہتری کرے اور ہم ایک اچھا مستقبل کے ساتھ آگے بڑھیں انشاءاللہ آنے والا وقت بہتر ہوگا اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو آج میں چار پانچ دن کے بعد آ گیا سامنے وہ اس لئے آ گیا کہ میرے ویل بیشر جو ہیں ان کی ڈیوان ہوتی کہ آپ آ جائیں تو لو میں آ گیا آپ سے باتیں ہوگی بیسٹ آف لک مائی ڈیئر ویل بیشر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ